ہلو دوستو آج ہم جانیں گے موگری کے بارے میں اور موگرا ایک ایسا پرانٹ ہے جو گرمیوں میں آپ کے گھرڈن میں بڑی اچھی خوشبو بنائے رکھتا ہے گرمی کے ٹائم میں اس کی فلاورنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ہیلتھ اور اس کی فلاورنگ کیلئے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کیا ایسی چیزیں ہیں جسے ہمیں یوز کرنی ہے جسے ہمارا موگری کا جو فلاور ہے اچھے سے ہوگے اور اس کی کلیاں نہ گیرے کئی بار موگری کی پودھے میں اس طرح کے جسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس طرح کے وائٹ کلر کے کچھ کیڑے بھی لگ جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہمیں کیا یوز کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو چلی ہم ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا یوز کرنا ہے تو اس میں ہم یوز کریں گے ورنی کمپوس ملک بون نیم کھلی ڈی ای پی اور فنگسائٹ اب اسے کتنی کونٹٹی میں یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح کا ایک بڑا سپون لیں گے 4 سپون ہم اس میں ورنی کمپوس ڈیوز کریں گے 4 سپون 4 سپون ورنی کمپوس ورنی کمپوس ہمیں ہمارے پوٹ کے کورڈنگ لینا ہوتا ہے اگر آپ کا پوٹ چھوٹا ہے تو آپ دوئی چمچ لیجئے گا ورنی کمپوس اور اگر آپ کا پوٹ بڑا ہے پندرہ انچ کا ہے تو آپ چار چمچ قریباً اس میں ورنی کمپوس یوز کر سکتے ہیں اور آدھی سے بھی کم چمچ ہم اس میں فنگسائٹ یوز کریں گے چونکہ اس میں بیکٹیریہ ہو جاتے ہیں کیڑی ہو جاتے ہیں ان کے لیے فنگسائٹ یوز کریں گے دو چمچ ہم اس میں ملک بون یوز کریں گے ملک بون اس لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پودہ ہوتا ہے اس میں کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے اور کسی پی طرح کا اس میں فنگل انفیکشن نہ ہو اس کے لیے ہم اس میں ایک چمچ نیم کھلی یوز کریں گے ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈی اپ یوز کریں گے ڈی اپ میں اس میں ڈائریکٹ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے پانی میں رات بھر بھیگو کر بھی اس کا پانی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ڈائریکٹ یوز کر رہی ہوں تو ان کو آپ اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس فرٹیلائزر کو دینے سے پہلے آپ کو پودہ کیا آپ کا چھو پلانٹ ہے اس کی اچھے سے گھڑائی کر لینے یہ میں نے پہلے سے گھڑائی کی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہوں میں نے اتنی اس میں گھڑائی کی ہوئی ہے اور گھڑائی کرنے کے بعد میں اسے پلانٹ کی چاروں طرف اس طرح سے دنڈی اس طرح سے دینے کے بعد آپ جب دیکھیں گے دس پندرہ دن میں ہی آپ کا پلانٹ جو ہے بہت زلدی گروہ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت اچھی فلاور بھی ہوگی اس کے باد آپ اسے واپس سے میتی کو اوپر سے اس طرح سے پھر سے ڈھک دیجئے اور پورے جو بھی آپ نے بنایا ہے پورا اس میں آٹ کر دیجئے اس کے باد آپ اس میں وارٹر دیں گے لیکن اس میں وارٹر آپ کون سا دیں اس کے لیے میں بتاؤں گے ایسے وارٹر کو یوز کریں گے جو اس پوری طرح سے پوٹاش دے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیں یہ بانی کا پانی ہے جو چولہ چلاتے ہیں لکڑیوں کی راک ہوتی ہے اس میں رات بھر بھویا رکھا ہوا ہے پانی کے اندر اور پانی کو آپ کے جو بھی پودے ہوتے ہیں انہیں آپ دے سکتے ہیں تو ہم اس پانی کو اس پودے کے اندر دیں گے جس سے پوئی طرح سے پوشن ملے گا اور یہ اچھے سے گھرو کرے گا تو اس پانی کو آپ جو ہے بانی والے پانی کو سب ہی آپ کے پودے تو 15 ڈیز میں اس میں اتنی ساری کلیاں آگئی ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے اس کھات کو اور اس فرٹیلائزر کو یوز کیجئے